دوستو نمسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انجیکشن گارڈ پلس کے گائے بینس میں یوز کے بارے میں گارڈ پلس کو گائے بینس میں کب یوز لیا جاتا ہے کونسی بیماریوں میں اس کو یوز لیا جاتا ہے کس روٹ سے اس کو دیا جاتا ہے اور کتنی ماترہ سے اس کو دیا جاتا ہے یعنی گارڈ پلس سے جوڑی ہوئی ساری جانکاری ہم جانیں گے اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آپ کو اگر ہماری جانکار اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو جو گارڈ پلس انجیکشن ہے یہ ویربے کمپنی دوارہ بنائے جانے والا ایک انجیکشن ہے جس میں سالٹ کی بات کریں تو اس میں سیپ اوپیراجون اور سالبیکٹم کا سالٹ ہوتا ہے گارڈ پلس انجیکشن ساڑھے چار گرام کا آتا ہے جس میں تین گرام سیپ اوپیراجون ہوتا ہے اور ڈیٹھ گرام یعنی پندرہ سو امجیس میں سالبیکٹم ملا ہوتا ہے دوستو یہ جو سیپ اوپیراجون ہے یہ سیپ اوپیراجون ہے یہ سیپ اوپیراجونس گروپ کا ایک انٹیوائیٹک ہے جو گرام پوزیٹیو اور گرام نیگیٹیو دونوں ٹائپ کے بیکٹریہ کو کل کرنے کا کام کرتا ہے یعنی یہ ایک بروڈ سپیکٹرم انٹیوائیٹک ہے اس انجیکشن کے ہم یوز کی بات کریں تو ویسے تو یہ ایک انٹی بیکٹریل ڈرگ ہے تو اسے سبھی پرکار کے بیکٹریہ کے انفیکشن میں ہم یوز میں لے سکتے ہیں لیکن یہ انجیکشن موسٹلی میسٹائیٹس میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس کے علاوہ نیمونیا میں میٹرائیٹس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے یعنی اس انجیکشن کو گارڈ پلس کو ہم موسٹلی میسٹائیٹس میں میٹرائیٹس میں نیمونیا کے کیسیز میں یوز میں لے سکتے ہیں یہاں یہ انجیکشن بہت اچھا کام کرتا ہے یہ انجیکشن پاودر فور میں آتا ہے اس کے پیکٹ میں اس کے ساتھ میں اسے ڈیزول کرنے کے لیے بیس ایمیل اسٹرل وارٹر کی وائل آتی ہے جس کے ساتھ اسے ڈیزول کیا جاتا ہے اسے ڈیزول کرنے کے بعد جیدہ سمیہ کے لیے رکھنا نہیں ہوتا ہے اسے جلدی سے یوز کر لینا ہوتا ہے ڈیزول کرنے کے بعد اگر سولیوشن کلیر نہ ہو یا اس میں کوئی پارٹیکل دکھے تو پھر ہمیں اس انجیکشن کو یوز میں نہیں لینا چاہیے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈوز اور روٹ کی تو دوستوں اس انجیکشن کو جو گارڈ پلس سے اس کو ہم پانچ ایمجی سے دس ایمجی پر کلو بوڈی ویٹ کے حساب سے دوستوں یہ تھی ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے لیا جا سکتا ہے اس کو ہم پانچ ایمجی سے دس ایمجی پر کلو بوڈی ویٹ کے حساب سے انٹرAppحانس kore اور انٹرابحانس دونوں روٹ سے یوز میں لے سکتے ہیں اس کے ویڈرال پیرڈ کی بات کریں تو اس کا ملک ویڈرال پیرڈ سا دن کا آتا ہے اور میٹ ویڈرال پیوڈ اس کا 28 دن کا آتا ہے دوستوں یہ تھی ہمارے ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو گارڈ پلس انجیکشن کے بارے میں بتایا اگر اس ویڈیو کو لے کے آپ کے مند میں کوئی سوال یا سوزا ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو ہماری جانکار اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دھنیواد